اسلام علیکم دوستو میں مدصر اپنے چینل ایکسپلور پشاور ادنودصر میں حاضر خدمت ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں آج ہم لوگ کارخانوں مارکیٹ میں ستارہ مارکیٹ میں حاضر ہوئے ہیں اور پاور ٹولز کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل لیں گے آپ کو برینڈز بتائیں گے آپ کو پرائسز بتائیں گے اور جس حد تک ممکن ہوا انشاءاللہ آپ کو ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنا کر دیں گے تو آپ ویڈیو سکپ کیے بغیر دیکھیں انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اچھا دوستو یہ حمید بھائی ہے ہمیں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ ان کے پاس کون کون سے پرائسز کیا ہیں تو آگے دکاندار کا کانٹیک نمبر اور ایڈریس بھی آپ کو بتائیں گے اچھا جناب یہ پہلا پروڈک جو بتا رہے ہیں یہ ویلڈنگ مشین ہے اور یہ کس اے جی کمپنی کی ہے بھائی اور پرائس کیا اس کی اس کا پرائس ہے ساڑھے بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار میں یہ ملے گی اچھا جناب یہ کورین برینڈ ہے یہ کمپنی جو ہے کوریا کی ہے قیمت آپ کو بتا دیئے اچھا جناب یہ جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ ڈریل مشین یہ تھرین وان ہے یہ ایل ٹی بھی ہے ہیمر بھی ہے اور ڈریل مشین بھی ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں یہ سادہ ڈریل اور اس میں جو ہے تو آپ کے پاس تمام اس کے سامان وغیرہ سب کچھ موجود ہے برمے وغیرہ اچھا اس کی پرائس کیا ہے یہ پانچ ہزار روپے کا یہ تین ہزار اچھا یہ پانچ ہزار اور کمپنی کونسی ہے یہ سارا لوگ یہ بتا رہے ہیں بوش کمپنی اچھا بوش کمپنی یہ دیکھیں جناب قیمت آپ کو بتا دی اب یہ سادہ ڈریل مشین ہے اس کی کیا پرائس ہے یہ تین ہزار روپے میں جی یہ بھی اسی طرح بوش کمپنی کی ہے اچھا دوستو یہاں پہ آپ کو الیکٹرک کیٹلز بھی ملیں گی یہ جرمنی کی ہے اور اس کی پرائس کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ہالسل لیٹ تین ہزار روپے ہے یہ انیس ہزار کبھی نہیں ملیں گی اچھا یہ دیکھیں اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے صفائی کے لیے جو ہے تو آپ دیکھیں ایزی لی واشبال ہے اور اندر جو ہے تو میٹیریل بھی اچھا یوز گا ہو یہ دیکھیں جناب اگر کیمرہ کیپچر کر سکے ایک میٹھ یہ دیکھیں جی یہ میڈ ان جرمنی ہے اچھا دیکھیں جناب یہ جو ابھی آپ کو بتا نہیں ہے ٹول سیٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سامان موجود ہے پیچ کس وغیرہ جتنے بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں ٹولز میں وہ پورے کا پورا یہ سیٹ ہے یہ دیکھیں اس میں پلاس وغیرہ اور تمام چیزیں یہ دیکھیں الکیز وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ گوٹی سیٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ برمیں مختلف ٹائپ کے جو ہے مختلف سائزز کے برمیں بھی یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ لیول کرنے کے لیے جو درکار ہوتا ہے ٹولز تمام ٹولز میں ہاں تھوڑی وغیرہ سب کچھ اور حمید بھائی اس کٹ کی کیا کیمت ہے یہ آٹھ ہزار پانچ سو روپ ہے اور کمپنی کونسی ہے یہ اچھا جناب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹولزن کمپنی ہے اور حمید بھائی کے مطابق یہ جرمن کمپنی ہے اور جرمن کمپنی میں یہ تمام سمجھ یہ دیکھیں کور ٹول کٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا جناب ایک اور سیٹ آپ کو بتا رہی ہے دیکھیں یہ گھوٹکا سیٹ اس سے کہتے ہیں اور ہر طرح کے اس میں آپ دیکھیں آپ کو گھوٹیاں وغیرہ سب کچھ ملے گا یہ بھی اسی کمپنی ہے بھائی یہ بھی جرمن کمپنی یہ دیکھیں یہ تمام گاڑیوں کے لیے بھی یہ ٹولز ذرکار ہوتے ہیں موٹسائیکلز کے لیے اور گھر کے استعمال کے لیے جو ہے تو یہ ٹولز ذرکار ہوتے ہیں اور حمید بھائی اس کی پرائیس کیا ہے یہ سر بارہ ہزار پانچ سو روپے میں آپ کو یہاں سے ملے گا اچھا یہ کیا جی یہ گھاڑی دونے والی شاہد ہے اچھا یہ ٹھیک ہے کارواشر ہے نہیں صحیح اور اس کی پرائیس کیا ہے یہ اٹھ سو روپے اٹھ سو روپے میں اچھا دیکھیں جناب یہ کارواشر ہے اور نئے کارواشرز یہ آئے ہیں پاورفل ہیں ان کا پریشر جو ہے تو پانی کا کافی تیز ہے اور یہ کمپنی کہاں کیا ہے بھائی یہ بھی لاٹ میں آئی ہے اچھا لاٹ میں آئی ہے اور اس کی پریس کیا ہے ساڑھے بارہ آزار سو لہ آزار اچھا مختلفologies میں مختلف پرائیس کی خلاف ہیں اور یہ کم ٹھیک ہے ساڑھے چودہ آزار کا ہے اچھے یہ ساڑھے چودہ آزار کا ہے بھی آپ دیکھیں دس آزار بانچ سو کا ہے اچھے یہ جی دیکھیں یہ دس آزار پانچ سو کا ہے یہ اور اس کی کیا قیمت ہے یہ ساڑھے بارہ ہزار روپے کا اور مارکیٹ میں دکاندار کے مطابق انتیس ہزار روپے میں یہ ملتا ہے تو یہ چونکہ لات میں آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ان کی قیمتیں نزبتاً کم ہیں اچھا جناب یہ دیکھیں انسٹنٹ گیزر ہے یہ چھوٹا سا اور بڑی زبردست چیز ہے جنل کے پہ آپ لگا سکتے ہیں بیسن وغیرہ پہ تو آپ کو یہ بڑا کوئی ریسپانس دے گا چھوٹا سا ٹول ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مشین ہے اس کی یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کا سچ ہے اور بڑی زبردست چیز ہے اس کی پرائس کی ہے اس میں سب تین سائز ہیں اچھا تین سائز ہیں پین تیس سو پین تالیس سو ساڑھے پانچ ہزار اچھا پین تیس سو سے شروع ہو کے ساڑھے پانچ ہزار تک جاتا ہے یعنی ایک ایک ہزار کے ڈیفرنس سے یہ بھی لاٹ میں آیا ہے اور اس کے علاوہ مزید آپ کے پاس کون سے آئیٹمز ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ بھی لاٹ کے مال میں آئی ہوئی یہ گریل ہے آپ دیکھیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں اوریجنل جرمنی کی یہ گریل ہے تو ان کے پاس لاٹ کے مال میں آئے ہوئے بھی کافی سارا سامان موجود ہے اور اس کی پرائس کیا ہے یہ پین تالیس سو چار ہزار پانچ سو روپے میں اس وقت ان کے پاس یہ کچھ پیس موجود ہیں اور یہ آج کے ریٹس ہیں دوستو جن لوگوں کو چاہیے ہوں وہ لوگ تشریف لے کر آئیں گے انشاءاللہ یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اچھا جناب یہ دیکھیں یہ ریچارجیبل سکرو ڈرائیور ہے اور حمید بھائی اس کی پرائس کے یہ دو ہزار یہ دو ہزار روپے میں دو سو یہاں سے آپ کو ملے گا اچھا نارملی جو ہے یہ دکاندار پین تیس سو میں فروغ کرتے ہیں چونکہ ان کا بڑا کام ہے ہول سیل کا کام ہے تو اس وجہ سے ان کے ریٹس مناسب ہیں اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ان کے پاس کافی ساری ویرائٹی موجود ہے کافی کچھ اس شاپ میں موجود ہے اچھا جناب حمید بھائی کے پاس یہ ایک بڑے مزے کا ٹول ہے یہ دیکھیں یہ سوفوں میں اور مختلف قسم کی چیزوں میں یہ ٹول درکار ہوتا ہے یہ بطور سٹیپلر جو ہے تو یہ کام کرتا ہے تو یہ تھرین وان ہے حمید بھائی تو ان میں کیا مطلب کون کون سے فنکشنز رہی اچھا لکڑی کے جتنا بھی کام ہے اس میں یہ کام کر سکتے ہیں سے اور اس کی پرائیس کیا ہے یہ پندرہ سو روپے دوستو صرف اس کی قیمت ہے اچھا جناب یہ دیکھیں گاڑیوں کی پالش کرنے کے لیے یہ مشین درکار ہوتی ہے اور اس کی پرائیس کیا ہے بھائی یہ ساڑھے پانچ ہزار اس میں چھوٹا ہے وہ پینتالیس سو اچھا یہ ساڑھے پانچ ہزار اور اس سے چھوٹا سائز ہے وہ پینتالیس سو روپے میں اچھا جناب یہ پورا سیٹ جو ہے یہ سترہ سو روپے میں آپ کو یہاں سے ملے گی یہ دیکھیں جناب ان کے پاس کافی ویرائٹی موجود ہے جو کہ سات سو روپے سے شروع ہو کے سترہ سو دوہزار روپے تک ان کی پرائیس جاتی ہیں اور یہ آج کی تاریخ میں آج کے ریٹس ہیں ریٹس میں ردaux بدل ہوتا رہتا ہے آج کے ریٹس یہ ہیں اچھا دوستو یہ دیکھیں ان کے پاس ایک اور بڑی یونیک سی چیز ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹیوں کے لیے یہ ٹولز ذرکار ہوتے ہیں اور یہ سارے یہ آپ دیکھیں یہ سیٹنگ کرتے ہیں یہ چھوٹیوں کے لیے اور اس کی پرائیس کیا ہے بھائی یہ پہنتیس سو روپے اچھا یہ صرف پہنتیس سو روپے اس کی پرائیس ہے دوستو اس کے علاوہ یہ دیکھیں ان کے پاس اچھا یہاں پہ رنگ چابی سیٹ بھی آپ کو ملے گا جس کی قیمت اٹھارہ سو پچاس روپے اچھا چابی والے سیٹ بھی ہیں یہ دیکھیں جی حمیر بھائی کے پاس یہ چابی والے سیٹ بھی موجود ہے اور اس کی کیا پرائس ہے پندرہ سو روپے یہ پندرہ سو روپے اس کی پرائس ہے جنب اچھا جنب یہ دیکھیں ایک بڑی مزید کی چیز ہے یہ ٹوین ون ہے یہ دیکھیں یہ ابھی یہ رینج بن گئے یہ پیپ رینج بن گئے پائپ رینج بن گئے ٹھیک دوسرا سائٹ پہ سکرو رینج بن گئے تو یہ سکرو رینج بن جائے گا اور اس کی پرائس کے یہ پانچ سو روپے میں آپ کو یہاں سے ملے گا دوشتہ اچھا جنب یہ دیکھیں یہ سکرو رائیور ڈریل مشین ہے یہ اور قیمت بھی بڑی مناسب ہے صرف پانچ سو روپے میں یہاں سے آپ کو ملے گی اچھا گارڈنز کے لئے آپ دیکھیں ان کے پاس جو ہے تو مختلف قسم کے یہ فواریں موجود ہیں آپ دیکھیں کارواش بھی اس سے ہوتی ہے اور مختلف قسم کے اس کی کیا پائیس ہے بھائی اس کے تین سو روپے قیمت ہے سر یہ پانچ سو روپے ہے یہ پانچ سو روپے ہے ٹھیک اور یہ اٹھ سو روپے ہے یہ دو دو سو روپے ہے اچھا یہ جو پھرتا ہے نا یہ یہ دو دو سو روپے میں چھئی یہ بھی دو سو کا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی گارڈنز میں جو ہے تو یہ ٹول بھی درکار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بلچا یہ بھی دو سو روپے کا اچھا دیکھیں جی یہ فلیش لائٹس بھی ان کے پاس مختلف ٹائپس کی موجود ہیں آپ لوگ گارڈن میں بھی لگا سکتے ہیں اور بائر گیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں ان کی پرائیسز بھی بتا دیں حمید بھائی یہ سر پندرہ سو پچیس سو پہنٹیس سو اچھا پندرہ سو پچیس سو اور پہنٹیس سو روپے ہیں ان کی پرائیسز ہیں بلترتی اچھا دوستو یہ دیکھیں ان کے پاس یہ تمام آئٹم موجود ہیں ایک ایک چیز بتانا بھی بہت مشکل ہے آپ لوگ تشریف لے کر آئیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے مناسب ریٹ میں ہول سیل ریٹ میں یہ تمام سامان ملے گا ابھی آپ کو دکاندار کا کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس بتاتے ہیں اچھا جناب یہ سکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں دکان نمبر چونتیس ستارہ مارکیٹ کارخانوں میں اور یہ حمید بھائی کا کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے اچھا جی یہ دیکھیں ایک بڑے مزی کا ٹھول آپ کو بتا رہے ہیں یہ موبائلز لیپ ٹاپس اور مختلف قسم کی ایکسیسریز کے لیے جو ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے یہ اس کی پرائیس کیا ہے بھائی 800 روپے صرف اس کی قیمت ہے اور یہ دیکھیں کافی کچھ اس میں موجود ہے اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی